ہی گائز ویلگم بیک ٹو سیریز وید دیپ دوستو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں دھا واکنگ ڈیڈ ڈیڈ سیٹی اور اس کی آزم اپیسوڈ نمبر ٹو کی کہانی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم نیگن اور میگی کو دیکھتے ہیں جو کسی طرح سے جومبی سے بچ کر ایک جگہ پر آئے ہوتے ہیں اور میگی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس جو بیگ تھا وہ سائد کوئی بوڑی عورت لے کر چلی گئی ہے تب میگی اور نیگن اس بوڑی عورت کا پیچھا کرتے ہیں یہ بوڑی عورت سیڈیو کے دوارہ اوپر چڑھتی جا رہی تھی اسی لئے نیگن اور میگی بھی اس بوڑی عورت کا پیچھا کرتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس بوڑی عورت کا نام ایسٹر ہے وچائے پر چڑھتے وقت میگی کو ڈر لگنے لگتا ہے تب نیگن یہاں پر میگی کو نیچے نہ دیکھنے کے لیے بولتا ہے اور یہ لوگ کسی طرح بلیڈنگ کے ٹوپ فلور تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ایسٹرک وائر کی مدد سے دوسری بلیڈنگ میں چلی جاتی ہے ساتھی ساتھ وے ان دونوں کو اپنے ساتھ آنے کے لیے انوائٹ بھی کرتی ہے تب نیگن اور میگی یہاں سے دوسری بلیڈنگ میں وائر کی مدد سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم گینی کو دیکھتے ہیں جسے نینہ نام کی عورت ایک جگہ پر لے کر آتی ہے اور یہاں پر نینہ کی طرح اور بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نینہ یہاں پر گینی کو سکول میں بھی چھوڑ کر آتی ہے ساتھی بتاتی ہے کہ تمہارا دھیرے دھیرے یہاں پر من لگ جائے گا دوسری طرف نیگن اور میگی بھی ایسٹر تک پہنچ جاتے ہیں نیگن یہاں پر ایسٹر سے بولتا ہے کہ جو سامنے بلیڈنگ ہے اس کے اندر دعا اٹھ رہا ہے کیا تمہیں وہاں تک لے جا سکتی ہو لیکن ایسٹر جو بولتی ہے وہ نیگن کی سمجھ میں نہیں آتا اور یہ ایسٹر نیگن اور میگی کو اپنے ساتھ آنے کے لیے اشارے کرتی ہے تب یہ دونوں اس کے پیچھے جاتے ہیں اور یہ لوگ ایک زگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں اور یہاں پر جاتے یہ لوگ میگی اور نیگن ان دونوں کے اوپر گن پوائنٹ کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم لوگ یہاں تک کیسے پہنچے تب نیگن بتاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ بولی عورت لے کر آئی ہے اور ہم یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تب یہاں پر جو لڑکی ہے وہ پوچھتی ہے کہ تم دونوں یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو کیونکہ تم یہاں کے آس پاس کے نہیں دکھتے میگی بتاتی ہے کہ ہم کانادا میں ایک وستے میں جا رہے تھے لیکن راستے میں طفان آ گیا اور ہماری کسٹی ڈوبنے لگی اس لئے ہم ادھر آ گئے لیکن یہاں پر اس لڑکی کو یقین نہیں ہوتا اس لئے یہ لوگ میگی اور نیگن ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر ایک زگر پر لے آتے ہیں ساتھی شاتھ ان دونوں کو باتروم میں بھی لوگ کر دیتے ہیں دوسری طرح ہم گینی کو دیکھتے ہیں اس کے پاس نینہ آتی ہے اور اسے کھانے کے لیے پوچھتی ہے ساتھی بولتی ہے کہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم میرے پاس آ جانا تب گینی یہاں پر نیگن کو بہت زیادہ میش کرتی ہے وہیں میگی اور نیگن بھی باتروم کے اندر بند ہیں نیگن میگی سے بولتا ہے کہ تمہیں انہیں سچ بتا دینا چاہیے تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ساتھی بولتا ہے کہ اچھا ہوا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس مندکھے تھی اگر انہیں ہم پر اور بھی سکوتا تو ساتھی بھی ہمیں مار بھی دیتے دوسری طرح ہم اس مارسل کو دیکھتے ہیں اسے بھی ہو سازاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے جومبی ہیں اور اس کا دوسرا ساتھی مارسل وہ بھی اب جومبی میں بدل چکا ہے اس لئے اس مارسل یہاں سے کسی طرح نکل جاتا ہے اور یہاں سے سیدھا وہ ایک گھر کے اندر آتا ہے یہ اسی کا گھر ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر وہ کچھ اپنی پرانی تصویروں کو دیکھتا ہے جب وہ گھر کی اور تلاشی لیتا ہے تب اس گھر کے اندر اسے ایک لاز ملتی ہے اور اس لاز کو دیکھ کر مارسل ڈر جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مانو اس انسان نے خود کو گولے ماری ہو لیکن تب ہی پر مارسل کی آہاں سن کر جومبی آ جاتے ہیں اس لئے مارسل کڑکی کے دوارہ یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن جیسے وہ گلی کے دوارہ آگے بڑھنا شروع کرتا ہے وہاں پہلے سے بیچائے ہوئے ایک جال میں فرض جاتا ہے اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے وہی میگی اور نیکن جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر کچھ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں اس لئے جو یہاں پر پہلے سے ہی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ میگی اور نیکن ان دونوں پر سک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ساید تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو اس لئے وہ لوگ ان تک یہاں پر پہنچے ہیں کیونکہ ہماری اس جگہ کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا لیکن میگی بولتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ملے ہوئے لیکن جب یہ لوگ یقین نہیں کرتے تب نیکن ان میں سے ایک آدمی کے گلے پر چاپو رکھ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر ہم ان میں سے ملے ہوئے ہوتے تو میں کب کا تمہارا گلہ کار چکا ہوتا تب یہ لوگ نیکن اور میگی ان دونوں پر ویشواس کرتے ہیں اور ان دونوں کو ان کا سامان دے دیتے ہیں تب یہی پر جو لوگ آئے تھے میگی اور نیکن کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ساید یہ جو آدمی ابھی آئے ہیں یہ کرویٹ کے لوگ ہیں تب ہی انہی لوگوں میں سے ایک آدمی ایستر کو پکڑ لیتا ہے اور وہ سبھی لوگوں کے سامنے بولتا ہے کہ میں ایستر کو مار دوں گا لیکن یہاں پر نیکن ہوتا ہے وہ ایستر کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ آدمی ایستر کو مار دیتا ہے تب یہاں پر اس گروپ کے سبھی لوگ رونے لگتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایستر ہماری سب کچھ تھی ہمارا پریوار تھی وہی نیکن نے ابھی بھی جس آدمی کو پکڑا ہے وہ اسے بلیڈنگ کے اندر لے کر جاتا ہے جہاں پر اسی آدمی کے اور بھی ساتھی ہوتے ہیں اور نیکن اس آدمی کو سبھی لوگوں کے سامنے لے جاتا ہے اور وہاں پر لے جا کر بولتا ہے کہ تمہارا ساتھی یہاں پر ہے اور نیکن ساتھی بولتا ہے کہ سبھی لوگ اپنا اپنا ہلمٹ ہٹا لو تاکہ میں بھی تو دیکھو تم لوگوں کے ہلمٹ کے پیچھے کون جے چہرے ہیں اور نیگن کے پاس جو آدمی ہوتا ہے نیگن اس کی کردن کو کاٹ دیتا ہے اور اسے بے رہمی سے مار کر فیک دیتا ہے لیکن یہ سب چھپ کر میگی دیکھ رہی ہوتی ہے اور میگی دیکھتی ہے کہ کوئی انسان اتنا بے رہم کیسے ہو سکتا ہے دوسری طرف ہم گینی کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ پر ہوتی ہے وہاں پر اس کا من نہیں لگ رہا اس لیے وہ رات کے اندیرے میں اپنے سامان کو پیک کر کے یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے دوسری طرف نیگن میگی اور باقی لوگ ایک جگہ پر آ جاتے ہیں یہاں پر میگی آتے ہی سبی کو بتا دیتی ہے کہ ہم لوگوں نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا تھا ہم لوگ یہاں پر کرویٹ کے لیے آئے تھے اور ہم اسے ہی پکڑانا چاہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے میرے بیٹے کو کیڈنیپ کیا ہوا ہے تب یہاں کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم تمہاری اس کامیں مدد کریں گے ہم تمہیں کرویٹ تک پہنچا دیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کرویٹ کہاں پر ہے دوسری طرف وہے مارسل جہاں پر فسا ہوا تھا یعنی وہ جیز جال کے اندر تھا وہاں پر بہت سارے جومبی آ جاتے ہیں جو مارسل کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی یہی پر ایک گاڑی آتی ہے اور اس گاڑی کے اندر سے کچھ ہلمٹ والے لوگ نکلتے ہیں اور ہمیں پتا چاہتا ہے کہ یہ سارے کرویٹ کے لوگ ہیں اور کرویٹ بھی ان میں سے ہی ایک ہے اور کرویٹ یہاں پر باقی جومبی کو مار دیتا ہے اور ویب مارسل کو پکڑ لیتا ہے اور ویب مارسل کو پکڑ کر بولتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں مارنے والے اب تم ہمارے ساتھ ہو اور سرکشت ہو اور ایسا کہہ کر کرویٹ مارسل کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر پورا ہوتا ہے آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی ویب سیریز کے ساتھ تب تکھوش رہیے اور اپنا خیال رکھئے تکیو فر ووزن